آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے عوام کے سامنے رکھے جائیں اور اس وقت جو کچھ اہم قومی معاملات ہیں جن پر ڈسکشن چل رہی ہے دیکھئے میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ عوامی خدمت کی سیاست کی جائے افہام و تفہیم کی معاملہ فہمی کی سیاست کی جائے اور اس سیاست کا مقصد عوام کو سہولیات دینا عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا رہا ہے اگر آپ میاں نواز شریف کی نوے کی دہائی کی لیگیسی کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو اقدامات انہوں نے کیے اور جس طریقے سے عوام کے لیے انہوں نے آسانیاں پیدا کییں جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ساؤت ایشیا کی پہلی موٹروے ہے اور نہ صرف ساؤت ایشیا کی پہلی موٹروے بنائی بلکہ ایز آف بزنس کی اگر کسی نے بنیاد رکھی ہے اس ملک کے اندر تو وہ میاں نواز شریف ہیں اور اس ایز آف بزنس کے تحت پاکستان کا جو اکنومک ریفارمز ایکٹ آیا وہ پہلا اکنومک ریفارمز ایکٹ تھا جس نے بزنسمن کو سہولت دی اور میاں نواز شریف کی وہ چاہے اٹومک ٹیسٹ ہوں وہ موٹروے کا جال ہو وہ ان کی قیادت میں جو میاں شباز شریف صاحب نے منصوبے لگائے بجلی کے وہ ہوں ایز آف بزنس دیکھیں ایکنومک ریفارم ایکٹ سے پہلے آپ کا جو فورنس چینج تھا وہ ریگولیٹڈ ہی نہیں تھا اور کرنسی کے حوالے سے ملک کے اندر کوئی ریگولیشنز نہیں تھے میاں نواز شریف نے جو بنیاد رکھی ایکنومک ریفارمز ایکٹ کی تو ایز آف بزنس کے اس ملک میں موجد جو ہے وہ میاں نواز شریف ہیں اور میں سمجھتا ہوں کل جو انہوں نے اعلان کیا اور پنجاب حکومت نے جو یہ قدم اٹھایا ہے کہ پانسو یونٹ تک بجلی کے بلوں میں چودہ روپے جو کمی کی گئی ہے دو مہینے کے لیے تو یہ عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے عوام کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے پنتالیس عرب روپے کی خطیر رقم سے جو یہ معاملہ کیا گیا ہے یہ انپریسیڈنٹر ہے تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی تو بہت واویلہ تھا بجلی کی اوپر اور ایک سابقا کیر ٹیکر منسٹر بھی بڑے ووکل تھے اس معاملے کی اوپر میں چاہوں گا کہ وہ بھی آکے پذیرائی کریں اور کہیں کہ جی بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پجاب حکومت نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ گرمیوں کے مہینوں میں جو آسانی پیدا ہوگی عوام کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہے اور میاں نواز شریف نے جیسے میں نے کہا ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کی ہے اور ان کو یہ بڑا بوجھ محسوس ہو رہا تھا کہ اس دور میں بجلی کے بل مہنگے کیوں ہیں تو انہوں نے اس وجہ سے پھر یہ ایک جرت مندانہ اور دلیرانہ قدم اٹھایا اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے بجلی کے بلوں میں یہ بہت بڑا پیکج دیا گیا ہے تو اس کی لیے وزیراعظم صاحب نے بھی ہم بھی پنجاب حکومت کی اس قدم کو سراتے بھی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوامی سیاست اور عوامی خدمت کی سیاست کی ہے اور عوامی خدمت کے لیے اس ملک میں منصوبے لگائے ہیں معیشت کی بہتری کی ہے دوزار اٹھارہ سے پہلے کے حالات آپ دیکھیں کہ اس دور میں چار فیصد مہنگائی تھی چھے فیصد گروت تھی تو یہ پھر مہنگائی کس کے دور میں ہوئی میاں نواز شریف صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ مہنگائی اس دور میں ہوئی کہ جس دور میں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس ہوا یہ مہنگائی اس دور میں ہوئی جس دور میں توشہ خانہ کا کیس ہوا یہ مہنگائی اس دور میں ہوئی جس دور کے اندر سائفر کا کیس ہوا یہ مہنگائی اس دور میں ہوئی کہ جس دور میں فراغ ہوگی اور پنجاب کا پورا ایک سسٹم تھا جہاں پہ بیڈ گووننس اور کرپشن عام تھی تو یہ تو مہنگائی ساری اس دور میں ہوئی ہے تو یہ چیک کرنا آئی ہے نا کہ میاں نواز شریف کے دور کی چار فیصد مہنگائی سے یہ مہنگائی بائیس تائیس فیصد پہ کیسے گئی اور اب یہ دوبارہ مہنگائی بائیس تائیس فیصد سے میاں شباز شریف کے دور میں یہ گیارہ فیصد تک کیسے آئی ہے اور مزید کمی کی توقع کی جا رہی ہے عالمی مالیاتی جریدے عالمی مالیاتی اداری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی میں مزید کمی واقعہ ہوگی اور بڑی کلارٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں پیٹرل کی قیمت ابھی وزیراعظم صاحب نے عوام کو ایک توفہ دیا چودہ اگست کی اوپر یومِ ازادی کی اوپر کہ جہاں پہ عرشت ندیم کی فتح کی خوشیاں منائی جارہی تھی جشن منایا جارہا تھا ہیروز ویلکم دیا گیا سٹیٹ گیس ڈیکلیئر کیا گیا تو وہاں پہ چودہ اگست پہ پیٹرل کی پرائسز میں بھی کمی کی گئی تو دیکھئے یہ تمام اقدامات ہیں پیٹرل کی پرائسز میں کمی بجلی کی قیمتوں میں کمی اور وزیراعظم شہباز شریف اس سے پہلے تین ماہ کے لیے پچاس عرب روپے کی خطیز رقم سے وہ آلڈی بجلی کے جو دو سو یونٹ والے سارفین ہیں ان کو سبسیڈی دے چکے ہیں اور وہ تین ماہ کے لیے ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جون جولائے اگست کے مہینوں کے لیے جو سبسیڈی دی گئی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے پچاس عرب روپے کی لاغت سے تو یہ بہت بڑا قدم تھا اور بجلی کے بلو میں جو ہے وہ چار سے سات روپے فی یونٹ کمی آئی اس کو اب آگمنٹ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ انہوں نے پانچ سو یونٹ والا ایک بہت بڑا پیکج دیا ہے جس کے در چودہ روپے کمی کی جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اقدامات ہیں جو عوام کی بہتری کے لیے عوام کی ریلیف کے لیے کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے مہنگائی میں کمی واقعہ ہوگی اور حالات مزید بہتر ہوں گے تو یہ دونوں اقدامات جو کل پنجاب حکومت نے ایک بہت بڑا قدم لیا اور اس سے پہلے وفاقی حکومت آلریڈی دو سو یونٹ والا قدم لے چکی تھی تو ان حالات کے اندر بہتری لانے کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی قدم اٹھانا پڑا وہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اٹھائیں گے اور وفاقی حکومت میاں شہباز شریف کی قیادت میں اور صبائی حکومت پنجاب کی مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں مکمل عوامی ریلیف کے جنڈے پر کاربند ہیں اور ہر طرح سے عوام کو ریلیف مہیا کر کے ہی دم لیں گے یہ بالکل کلارٹی کے ساتھ میں بتا دینا چاہتا ہوں اس کے علاوہ جنرل فیض کے ریس کے بعد ایک اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے معاملات آگے چلے ہیں اور فوج کے ادارے نے شفاف تحقیقات جو ہیں وہ کی ہیں اور ایک ان کا انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی کا اپنا میکنزم ہے تو یہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی کا میکنزم ہے فوج کا ادارہ دنیا کے بہترین اداروں میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ خود اعتصابی میں یقین رکھتے ہیں اور ان تحقیقات کے نتیجے میں جو مزید لوگ بھی ریسٹ ہوئے ہیں یا باقی ریسٹ ہونے جا رہے ہیں جس کے اندر یہ اب تحقیقات کا دائرہ کار بڑھتا نظر آ رہا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک سیاسی لیڈر نے تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی تقسیم کی سیاست کی نفرت کی سیاست کی اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے ان لوگوں کے ساتھ ملاب کر کے اس ملک میں بدامنی پھیلانے کی ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس تمام جو یہ سازشی ہو رہی تھیں ملکی سالمیت کے خلاف ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے یہ تمام تر اس سازش کا سرگنا عمران نیازی تھا اور اس کی سہولتکاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے تو یہ ایک سیاسی گٹ جوڑ تھا بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی قیادت میں جس کے ساتھ لنک تھا جنرل فیض کا اور باقی افسران کا اور باقی کچھ اس میں اور اداروں کے بھی لوگ شامل ہیں اور دیکھیں یہ دائرہ کار بڑھے گا چاہے کوئی ساکب ہو کوئی انتشار ہو یہ باہاملات آگے چلیں گے شفافیت کے ساتھ چلنے ہیں اور یہ کسی کو اس ملک میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک سیاسی ریڈر یہ تیہ کرے اور باقی رنگوں کو ساتھ ملا کر کلوجن کے ساتھ گٹ جوڑ کے ساتھ اس ملک میں تباہی پھلانے کی کوشش کرے اور یہ مجھے بتائیے کہ دہشت گردوں کو واپس کون لے کے آیا تھا کیا وہ بھی بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ مل کے کہا کہ جی یہ تالیمان کو واپس آنا چاہیے یہ بھی بات قابل غور ہے قابل ذکر ہے کہ یہ بھی گٹ جوڑ تھا تالیمان کو واپس لا کے بسایا گیا آج ملک کے اندر جو امن خراب ہوا ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں تو یہ سیاسی کلوجن جو کی گئی اور یہ جو انتشار پھیلایا گیا بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی قیادت میں یہ تمام لوگ اس کا حصہ تھے جنہوں نے نہ صرف سیاست میں حصہ لیا بلکہ ملک کا امن بھی خراب کیا ملک کی جو قومی سلامتی ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا اور انتشار پھیلایا ملک کے اندر تو یہ معاملات ہیں جس کے ہمیں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جس طرح شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی کا رابطہ بحال تھا نہ صرف طریقہ ادم اعتماد کے دوران ان کا رابطہ رہا اور گٹ جوڑ جو تھا اس کے نتیجے میں جوڑ توڑ کی سیاست کی گئی بلکہ اب بھی جیل سے بھی پیغام رسانی جو تھی وہ جاری تھی تو وہ کس لیے تھی وہ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے تھی تو ہم اس قدم کو سراتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور جو کوئی ملک میں انتشار پھیلانا چاہے گا ملک کے امن کو خراب کرنا چاہے گا ملک کے خلاف سازشیں کرنا چاہے گا تو اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیلف اکاؤنٹیبیلٹی باقی اداروں کو بھی کرنی چاہیے اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بلکل وسیع ہونا چاہیے تو اس کے علاوہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح اب باقی صوبوں نے بھی کچھ عوام کو بجلی میں ریلیف دینے کے لیے پروگرام بنائے ہیں جس میں فیڈل گورنمنٹ کا اور بلوچستان کی صبائی حکومت کا ایک جوائنٹ پروگرام آیا ہے سولر ٹیوب ویلز کا وہ اٹھائیس ہزار سولر ٹیوب ویلز بلوچستان کے صبح میں لگیں گے اس سے بجلی کی بچت بھی ہوگی کسان کو بھی ریلیف ملے گا اس میں سیونٹی تھرٹی کاس شیرنگ بیسز ہے اور وفاقی حکومت اور صبائی حکومت کے اشتراک سے وہ سولر ٹیوب میں لگنے جا رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے کل جو ایک میٹنگ لی جس میں حکومت کا حجم کم کرنے کے لیے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ کرنے کے لیے اداروں کو جو غیر فعال ہیں جو بوجھ بنے ہوئے ہیں سرکاری خزانے پہ ان کو بند کرنے کے لیے جو کل انہوں نے تجاویز طلب کی ہیں اس پہ بھی بڑی تیزی سے وہ عمل پیرا ہے اور اس پہ بڑی تیزی سے کام جاری ہے اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کام آگے بڑھتا چلا جائے گا ایک اور چیز کا میں ذکر کروں کہ لطیف خوصہ صاحب نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائدیسہ صاحب کی اہلیہ سرینہ عیسی صاحبہ کے بارے میں کہا کہ ان کی متسبانہ سوچ ہے اور وہ بائس ہیں اور ان کا ایک پولٹیکل پارٹی کے خلاف بائس ہے خوصہ صاحب کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھیں کہ جھوٹ بوتان الزام جو ان کے لیڈر کا وطیرہ ہے وہ اس کو اپناتے ہوئے جو ان کے موہ میں آئے وہ بولتے چلے جائیں یہ وہی سازش ہے جو بانی چیرمن پی ٹی آئے اور ان کے ہواریوں نے اس وقت کی تھی اور قاضی فائدیسہ کے خلاف ریفرنس موف کیا تھا اور اس ریفرنس کے تحت ان کی اہلیہ کو کٹیرے میں لاکے کھڑا کیا تھا جن کا کوئی قصور نہیں تھا تو وہ مائنسٹ آج بھی جاری ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ لطیف خوصہ صاحب متسبانہ سوچ کی اصل اکاسی کرتے ہوئے بتاتے کہ اس وقت جو ایک آڈیو آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ میں جلسے میں موجود تھی رافیہ صاحبہ جو ساس تھی سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی اور ان کے فیملی میمبرز جب طریقہ صاحب کے جلسوں میں جاتے تھے تب تو آپ نے نہیں کہا کہ ہمارے کیس بندیال صاحب کی کوٹ میں نہ لگائے جائیں ان کی سوچ جو ہے ہماری طرف بائس ہے تب تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ آڈیو آئی ہے اور اس کے اندر بقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے سانی لاؤ سے بات کی ہے فیملی میں بات ہوئی ہے کہ ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس کے لیڈر کو سپورٹ کرنا ہے تب تو آپ نے آپ نے نہیں کہا کہ یہ تاثب ہے تب تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مناسب سمجھتے کہ کوئی بھی تحریک انصاف کا کیس ان کے پاس لگے کیونکہ یہ آڈیو آگئی ہے اور یہ لگتا یہ ہے کہ ہماری فیور میں ہیں تو تاثب کسے کہتے ہیں بائس ہونا کسے کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کی حمایت کسے کہتے ہیں وہ آپ آڈیو سن لیں گے تو آپ کو بالکل یاد آ جائے گا میں نے کہا میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں یہ جو آپ نے مہم شروع کی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی اور مربانی فرما کے یہ ریفرنس آپ نے دائر کیا تھا اس کا جو انجام ہوا سو ہوا اور وہ بے گناہ ثابت ہو چکے اس کے بعد مزید ان کو آپ سیاست میں مت دھکے لیں اپنے پرسنل گینز کے لیے جو آپ کر رہے ہیں وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور تاثب کو پہچاننا سیکھیں اور یہ جلسوں میں جا کے اس کا اظہار کیا جاتا ہے تو میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ خوصہ صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اس آڈیو کی مضمت کریں اور کہیں کہ تاثب وہ تھا یہ تو یہ تو تاثب نہیں ہے اور یہ جان کے ملائن کرنے کی جو کوشش کی جاری ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ اشتیار کا باسی ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی تفصیلی بہت شکریہ میں بہت شکریہ سوال کا تجاؤں گا ایک تو آپ نے نمائنہ کے پنجاب حکومت نے بجلی کی کمتوں میں کمی کا اعلان کیا اس سے پہلے وقافی حکومت نے بھی اعلان کیا اس سے بہت شکریہ ہے کہ یہ کتنے بھی اعتماد بجلی کی کمتوں میں کمی کے حوالے سے ہو رہے ہیں تو میں میرے سکر آئے کہ یہ تو عارضی تاثلے ہیں عارضی اگرام